بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں راناو زہر ہوں ناظرین اکرام بڑا امپورٹنٹ وی لوگ ہے اب تک کی جو دو بڑی خبریں جو کہ ٹاپ سوریز ہیں پاکستان کی سیاست میں جنہوں نے حلچل مچائی ہوئی ہے اس کی اندرونی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ ریسورسز نے خبریں دی ہیں کچھ خبروں پر تحقیقات کی ہیں میں اور میرے ٹیم نے مل کر وہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ناظرین اکرام پہلی خبر تو یہ ہے کہ انکر امران خان ریاض جو کہ پاکستان کے مایا ناز صحافی ہیں ان کی مبینہ طور پر ایک آڈیو لیگ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اب تو خیر اس کو مبینہ طور پر تو نہیں کہنا چاہیے ایک آڈیو لیگ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے جس نے اس وقت پاکستان کے ادھاروں کی اور پاکستان کی سیاست میں جو بڑی حلچل مچا کر رکھتی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے ناظرین اکرام اس کال میں جو کہ یہ کال ریکارڈ ہوئی ہے اس نے پاک فورج پر بڑے بڑے سوال یا نشان گھڑے ہو چکے ہیں پاکستان کی آرمی پر جو ان کی افسران ہیں ان کی کریڈیبلیٹی پر بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ آڈیو کال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ الارمنگ سیچویشن جو ہے وہ کریڈ کر چکی ہے کہ کیسے پاکستان کی آرمی کی افسران جو ہیں وہ صحافیوں ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں ناظرین اکرام جو یہ کال لیک ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے اور جس کے ساتھ اینکر عمران خان ریاض کال پر بات کر رہے تھے وہ شخص کون ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم تفصیلات ہیں اس آڈیو کال کی جو خطرناک حصہ ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے اینکر عمران خان ریاض جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے تھے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے یہ بڑا ہم سوال ہے دوسری خبر جو ہم نے بات کرنی ہے جس پر کہ ایک الزامات لگائے جا رہے ہیں اینکر عمران خان ریاض سمیت دیگر صحافیوں پر کہ ان کو پشاور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے عمران خان جو سابق وزیرازن ہیں ان کے چہتے جو ہیں کچھ جن میں جنرل فیض کا نام بڑا سامنے آ رہا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جنرل فیض کا گروپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے انتہائی خلاف ہیں یہ سب کچھ خبریں جو ہیں وہ اس وقت گرتش کر رہی ہیں ہر بندہ اس پر بات کر رہا ہے تو کیوں ہم نہ اس پر آپ کو مندرون تفصیلات وہ نہ بتائیں تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایک بے ایمانی ہوگی یہ تو ناظرین اکرام یہ تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا اور تیسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ جنرل فیض کی پشاور سے اپوائنٹمنٹ ختم کر دی گئی ہے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور جنرل فیض کو اب کہاں پر لگایا جائے گا ان کی اپوائنٹمنٹ کو ختم کرنے کے پیچھے کیا بڑا پس منظر ہے کیوں ان کو ہٹایا گیا کیوں جنرل باجوہ ان کو کور کمانڈر پشاور نہیں رہنے دینا چاہتے یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے ناظرین اکرام یہ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دے آنے والی اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں سب سے پہلے خطرناک حصہ آڈیو کال کا جو کہ انکر امران خان ریاد ا relaxation میری بات سنو میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کر دیکھوں مجھے کیا ضرور پڑی ایک میں نہ بھی کرتا اسے کیا فرق پڑتا سکوڈیو بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دیں یار مرسد بتیمیدی کی یار اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گھوادر میں پھینک آئیں گے دیکھیں امران نے میری بات سنے میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو بتا رہوں میں سوشل میڈے کا انفلنسر بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے میرا کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مخلف ناموں سے دیکھیں سٹیٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی ہے اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کیوں کوئی وجہ نہیں پریئنٹیف میر تھا ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم ریجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گرا وہ کس کو کہتے ہیں بتا ہے وہ آئی ایس آئی کا وہ آئی ایس پی آر کا ایک برگیڈیر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خیر مجھے یہ نہیں پتا ہے وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے بتمیدی ہے بھائی جن آپ کے آتے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آر کے آفیسر کے نمبر بلوگ کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوگ کر دی ہیں تنگ آ کے یہ کیا بتمیدی ہے ہماری کوئی عزت ہے میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یہ آپ کو دمکیاں دیں گے نا پھر اپنے دل سے پوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں کس میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دھتکار دے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی ماں کے پیٹ سے کون آتا انٹی سٹیٹ تو جی ناظرین یہ آڈیو کال بڑی خطرناک جو آپ نے سنی بڑا خطرناک حصہ جو کہ آپ کے سامنے رکھا اور اینکر عمران خان ریاض اس حصے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹی سٹیٹ بندہ ماں کی گوھ سے بن کے نہیں آتا انٹی سٹیٹ پاکستان کی فوج آپ کو بناتی ہے یہ اینکر عمران خان ریاض اس آڈیو کلپت کا اندر بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اینکر عمران خان ریاض نے کہا کہ میں نے آئی ایس آئی کو ریپورٹ کروائی وہ اگلا حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہو پھر اس کے اوپر اینکر عمران خان ریاض کو آئی ایس آئی نے کیا جواب دیا کیا اس کے اوپر پھر انویسٹیگیشنز ہوئیں وہ بھی وہ ذرا آپ سنیں کہ کس طرح سے آئی اینکر عمران خان کو کیسے کس نے اور کہاں سے ان کو دھنکیاں محصول ہوئیں وہ ذرا آوڈیو کلپ کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ ذرا سنیں انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی جگہ ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا اس پر یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں آلٹی میٹلی پھر چیز کیا آتی ہے آپ کے نام کو کوٹ ہوتا ہے آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ میں تو ہر وقت آگر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریانٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریانٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات اب نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی ہے یہ صحیح کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر راہ سیکٹر کمانٹر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی اس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ای ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دی وی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں مجھے نا سر ہم آپ سے ڈرتے نہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ڈرتے نہیں آپ سے امران نہیں میں آپ کی طرح آدمی دیکھیں فرسٹ آفول ایک چیز کو مجھے درتے نہیں ہیں سر درتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڈرائیا فوج نے اور میرے صاحب اتمیزی کی اور یونی فارمڈ آدمی نے کی ہے مجھے بڑی اس کو مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی میرے صاحب پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ سیاستان نہیں کر سکا جو فوجی نے کی اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یہاں میرے ناظرین آپ نے یہ ایک حصہ بھی سنا اس آڈیو کلپ کا تقریبا ساڑھے چھے منٹ کا یہ کلپ ہے اور اینکر عمران خان کے نام سے منصوب کچھ فیک اکاؤنٹس ٹویٹر کے اوپر بھی چل رہے ہیں پھر ان کے نام کے فیک اکاؤنٹس جن میں کموں پیش کچھ آئی کا فرق ہو جائے گا ڈبل آئی عمران خان ریاض لگا دیں گے یا اینکر عمران خان ریاض وان اس طرح کی یوزر نیمز لگا کر ان کے فیک اکاؤنٹس منائے جا رہے ہیں اور ان کے فیک اکاؤنٹس سے کچھ خطرناک ٹویٹس کی جاتی ہیں اور یہاں تک کے ناظرین اکرام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انکر عمران خان ریاض کا جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس میں عمران خان ریاض آئی ایم آر این اور عمران خان کے اچ این اور آر آئی اے زیڈ جو کہ ان کا یوزر نیم ہے انکر عمران خان ریاض ساتھ کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ٹو میلین پلس ان کے فالورز ہیں وہ بھی ٹویٹر کے اوپر ویریفائی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو جلدہ جلدہ اپنا ٹویٹر ویریفائی کروانا چاہیے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کا یہ واحد ٹویٹر افیشل اکاؤنٹ ہے تو ناظرین اکرام جو ایک بڑا جو سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں میں آپ کے سامنے پوری کہانی رکھنے جا رہا ہوں ایک بڑا سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے جو پاکستان کے اداروں کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے یعنی کہ آپ ایسے کہ لیں تقریباً وہ پاکستان کے اداروں کا حصہ ہے وہ شخص جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے انکر عمران خان ریاض ٹیلی فون پر تو جو کال پھر بات ہوئی پھر اس پر آپ نے سنا کہ انکر عمران خان ریاض پاکستان کی فوج کی افسران کو لطاڑ رہے ہیں اور ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ان کو دھمکیاں دی جاتی کہ ان کو گوادر پھینک دیا جائے گا ان پر ایف آئی آر کروا دیں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا ان کو مار دیا جائے گا یہ انکر عمران خان ریاض خود بتا رہے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی اس کے بعد کیونکہ وہ اپنی پاک فوج سے پیار کرتے تھے وہ یہ ایکسپیکٹیشنز اپنی پاک فوج سے نہیں کر ریاض پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں لیکن اب معاملہ آہ الٹ ہو چکا ہے ناظر اکرام حقیقت یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کا کیمپ جو ہے وہ رجیم چینڈ اپریشن میں ملوث رہا امریکہ نے رجیم چینڈ اپریشن کیا آہ پاکستان میں مداخلت کی اور عمران خان آہ پاکستان کے سابق وزیراسوں میں عمران خان کو دیوار سے لگایا اور ان کو وزارت اوزوہ سے ہٹا دیا گیا اور رات بارہ بجے جس طرح سے دالتے کھولی وہ سب کچھ قوم نے دیکھا تو قوم جان چکی بہت سے صافیوں نے ریپورٹ کیا اور پھر قوم کی آنکھوں پہ پٹیاں بھی نہیں لگی ہوئیں کہ جنرل باجوہ بڑے معصوم ہیں جنرل باجوہ اس رجیم چینڈ اپریشن کا حصہ تھے تو ناظرین اکرام اب اس سب کے بعد جو جنرل اس کے بعد اینکر عمران خان ریاض نے بڑی ویلوگز کیے بڑی سٹوریز بھی کی اور قوم کو بتایا انہوں نے اداروں کو لتار کے رکھ دیا اور پھر انہوں نے جو سچ تھا وہ قوم کا بتایا اب اس کے بعد آ جائیں آپ جنرل فیض حمید صاحب جو ان کے باہر میں خبر چل رہی ہے اور کہ ان کو کور کمانڈر پشاور ان کو اسے ہٹایا جا رہا ہے اور ان کو جی ایچ کو لگایا جا رہا ہے ناظرین اکرام جنرل فیض جن کو ایک سیسدان بنا کر ہمارے لوٹے ٹولے جنہ اہل حکمران جن کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت ہے اور اس کی کابینہ چوروں کی کابینہ جو کہ جیلوں میں ریجسرڈ ہے اس کے بعد مریم نواز جو کہ ناہل طولہ جو کہ کسی گلی محلے یونین کونسل کا چیئر مین یا اس کا جنرل کونسل نہیں لگ سکتی وہ نواز شریف جو کہ جس کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے وہ جنرل فیض کو آج گالیاں دے رہا ہے اور پہلے بھی دیتا تھا کل کے جلسے میں مریم نواز نے جو یونین کونسل کا الیکشن نہیں لٹ سکتی وہ مریم نواز جنرل فیض کو اس کی کریڈیبلیٹی کے اوپر سوالیاں نشان اٹھا رہی اس کی اوقات کیا جس نے امریکہ بہادر کے سامنے آنکھیں سے آنکھیں ملا کر افغانستان میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی اور پاکستان جو ہے اس نے اس کو ایک فتح حاصل ہوئی اس کے موقف کی تائید ہوئی پوری دنیا نے پھر دیکھا اس کے بعد یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ سارے امریکی پٹھو جو ہیں وہ دو شخص کے خلاف کھٹے ہو چکے ہیں دو بندے جو ہیں ایک امران خان سابق وزیراعظم اور دوسرا جنرل فیض حمی جو کہ امریکہ بہادر کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کھڑے ہوئے تھے تو نجم سیٹی صاحب نے کچھ دعویٰ کی ہے نجم سیٹی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ جنرل جو ہیں وہ اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اسی ماں میں یا اگلے ماں تو کچھ ہی جنرل کی پوسٹنگز ٹرانسفرنگز آ رہی ہیں اور ان کے ریسورسز یہ بتا رہے ہیں ان کے بقول کہ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور سے ہٹا کر ان کو جی ایس کی راول پنڈی بھیجا جا رہا ہے نجم سیٹی صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ ان کے لانگ مارچ کو منیٹر کرے جو کہ وہ کرنے جا رہے ہیں ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جس میں امریکہ نے ریڈیم چینج اوپریشن کیا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مزید دعویٰ کر رہے ہیں نجم سیٹی صاحب کے فون کالز بھی پشاور سے ہو رہی ہیں اور انکر عمران خان ریاض سمید جو دیگر ان کے حامی صاحبی ہیں وہ بھی پشاور سے کنٹرول ہو رہے ہیں یعنی کہ جنرل فیض جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں جنرل فیض جو ان کو کہتے ہیں وہ سب کچھ وہ میڈیا پر وہ ہی سب کچھ وہ ریپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب اکو وزیراعظم اور جنرل فیض کے کہنے کے اوپر یہ نجم سیٹی صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور عمران خان اور جنرل فیض کی بہت زیادہ اپس میں گٹھ ان کے خلاف ہیں یہ ساری کہانی بتائی جا رہی ہے نجم سیٹی کی جانب سے انہوں نے دعویٰ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ رجیم چینج اپریشن ہوا اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ جکجہ ہو کر سامنے آ چکی ہے دیواروں کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے وہ طاقتوں کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے جو پہلے اس حوان کو باہر نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے نہ نکلنے دیتے تھے لیکن اب عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر یہ قوم باہر آ رہی ہے اور ایک اشارے کے اوپر یہ قوم جو وہ مر میٹنے کے لیے تیار ہے جو کہ بڑی الارمنگ سیچیوشن جو ہے جو اس نے کریئٹ کر دی ہے اور اس میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے ان حلقوں کے اندر اور ہماری سیاست میں تو یہ تھی تمام تر تفصیلات جو کہ آپ کے سامنے رکھ دیا اب تک کے لیے تائیں اپنا خیال لکھئے گا اس چلیلوں کا بھی اپنے راسمی خیال لکھنا ہے اللہ نگے بان